اے میرے صحابہ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کھڑگیاں بند ہیں دروازے بند ہیں پھر بھی بارش کے قطروں سے بارش کی بوچھار سے بارش کے پانی سے تم اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں ترہ ترہ کے فتنے آئیں گے ترہ ترہ کی آزمائشیں آئیں گی تمہارے ایمان کے لئے تمہارے دین کے لئے ترہ ترہ کے خطرے سامنے آئیں گے اے میرے صحابہ جب وہ حالات آ جائیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ دور آ جائے گا وہ زمانہ آ جائے گا جس میں لوگوں کی کٹائی ہوگی لوگوں کی چھٹائی ہوگی لوگوں کو چھاٹا جائے گا اچھے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے نیک لوگ اور دیندار لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور کولا کرکٹ جیسے لوگ باقی بچیں گے سورة الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اٹھارہ بڑے بڑے پیغمبروں کا نبیوں کا رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنُهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرے یہ اٹھارہ نبی بھی اگر شرک کرتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گوثِ آزم مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو قریب نواز مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے اپنا مشکل کشا مانتے تو ان کی ساری نیکیاں ان کے سارے آمال برباد ہو گئے ہوتے اگر کوئی بیداتی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم کا دامن ہم تھام لیں گے خبردار رسول اپنا دامن تیرے ہاتھ میں نہیں دیں گے رسول تجھے دھکے دے کے بھگا دیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی جب حوز کوسر پر اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے رسول ان کو حوز کوسر کا پانی پلانا چاہیں گے فرشتے روک دیں گے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو حوز کوسر کا پانی نہیں پلا سکتے نبی اکرم پوچھیں گے کیوں یہ تو مسلمان لوگ ہیں یہ تو میری امت کے لوگیں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِيمَا أَحْدَصُ بَادَكَ اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نینے کام نکالیتے یہ بیداتی لوگ ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين صدر محترم علماء کرام محترم بزرگو نوجوان ساتھیوں اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے ہماری ماں اور بہنوں تک تو میری عزیز پردہ نشین ماں اور بہنوں قابلِ مبارک باد ہیں اس علاقے کے نوجوان اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے تمام لوگ جن کی کوششوں سے آج کی یہ محفل یہ مجلس منقد ہوئی اور بڑی بہترین اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے مختلف علماء کرام کی زبان سے سمات کی اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیو قرآن و سنت میں ایک لفظ بہت استعمال ہوا ہے فتنہ سنا ہوگا آپ نے بھی یہ فتنہ کیا ہوتا ہے سونے کو جب تپا کر کے اس کے محل کچیل کو پاک کیا جائے سونے کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے اس پروسس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں ایک مومن اپنے ایمان میں کتنا پکا ہے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اس بات کو پرخنے کے لیے اس بات کو جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فتنوں کو پیدا کیا ہے ایک مومن کی زندگی میں بہت سارے فتنیں آتے ہیں اس کے دین کے لیے اس کے ایمان کے لیے اس کے اسلام کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور پھر اس فتنے کے بعد نکھر کر کے ایک مومن کا ایمان سامنے آتا ہے کہ ایک مومن کتنا اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے وہ اپنے دین پر کتنا قائم ہے اور یہ فتنے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی بہت زیادہ فتنوں کو ہم اور آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک پہاڑی کے اوپر چڑے حضرت عسامہ ابن زید حدیث کے راوی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کھڑگیاں بند ہیں دروازے بند ہیں پھر بھی بارش کے قطروں سے بارش کی بوچھار سے بارش کے پانی سے تم اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں ترہ ترہ کے فتنے آئیں گے ترہ ترہ کی آزمائشیں آئیں گی تمہارے ایمان کے لیے تمہارے دین کے لیے ترہ ترہ کے خطرے سامنے آئیں گے فتنے آئیں گے اب جب یہ فتنے آئیں گے تو ہم کریں گے کیا تین کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے پہلا کام ہمیں اور آپ کو فتنے کے موقع پر سب سے پہلے اپنی اور اپنے پریوار کی فکر کرنی ہے کہ میں کیسے اپنے دین کو بچا لوں اپنے پریوار کے دین کو بچا لوں میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لوں یہ فکر ہونی چاہیے فتنے کے دور میں آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں امام ابو دعوت کتاب الملاحم میں یہ حدیث لائے ہیں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہمہ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جب وہ حالات آ جائیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ دور آ جائے گا وہ زمانہ آ جائے گا جس میں لوگوں کی کٹائی ہوگی لوگوں کی چھٹائی ہوگی لوگوں کو چھاٹا جائے گا اچھے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے نیک لوگ اور دیندار لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور کولا کرکٹ جیسے لوگ باقی بچیں گے کچھرا جیسے لوگ دنیا میں باقی بچیں گے مرجت عہودہم و اماناتہم جن کے وعدے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی جن کے پاس اگر امانت رکھ دی جائیں تو ان کی امانت ان کے پاس کبھی سیف نہیں رہ گی وہ بی ایمان ہوں گے وہ مکار ہوں گے وہ وعدے کی بھی وعدہ خلافی کرنے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے ایسا دور آ جائے گا اچھے لوگ چلے گئے کچھرے بچے ہیں کولے بچے ہیں صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اگر ایسا دور ہم دیکھ لیں تو ہم کیا کریں ہماری رسپونسبلیٹی کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ تم دیکھ لو تأخذون ما تعریفون وتذرون ما تنکرون اے میرے صحابہ جو چیزیں تمہیں صحیح لگیں جو قرآن و سنت کی نظر میں صحیح ہوں جو اللہ رسول کی نظر میں صحیح ہوں جو دین کی نظر میں صحیح ہوں ان چیزوں کو تم اپنا لو ان چیزوں پر عمل کرو وتذرون ما تنکرون اور جو چیزیں غلط نظر آئیں جو شریعت کی نظر میں غلط ہیں جو قرآن و سنت کی نظر میں غلط ہیں تم ان سے دور ہٹ جاؤ ان کو چھوڑ دو ان سے کی نعرہ اختیار کرلو وتقبلون على امر خاصتکم اور اپنے خاص لوگوں پر خاص توجہ دو اپنے بال بچوں پر توجہ دو اپنے پریوار پر توجہ دو اپنی فیملی پر توجہ دو وتذرون امر عامتکم عوام کہا جا رہی ہے لوگ کہا جا رہے ہیں اس کے چکر میں مت پڑو اپنے اپنی اور اپنے پریوار کو اپنے خاص لوگوں کو بچانے کی فکر کرو فتنوں کا دور ہے میرے بھائی اور آج تھوڑا سا وقت آپ کرلوں گا میں اس دور کے دس بڑے بڑے فتنیں جو ہمارے دین کے لئے خطرہ ہیں ہمارے ایمان کے لئے خطرہ ہیں دس بڑے بڑے فتنوں کو میں بیان کروں گا اگر آپ تھوڑی دیر سکون سے سن لیں گے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا پروگرام بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا فتنیں اس سے پہلے کہ میں ان دس فتنوں کو بیان کروں فتنوں کے دور میں میں نے بتایا کہ ایک کام ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتایا کہ ہمیں اپنے اور اپنے پریوار کی طرف توجہ دینی ہے جو باتیں دین سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا ہے جو دین سے باہر ہے اس کو چھوڑ دینا ہے ایک کام تو یہ کرنا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیکی کے معاملے میں دین کے معاملے میں جلدی کرنا ہے ابھی آپ نے ہمارے صدر محترم کی تقریر سنی بھئی کرونا کے اس دور میں آپ کو سکھا دیا انسان کی صحت کی کیا گارنٹی ہے بھائی خبر آتی ہے فلاہ صاحب رات میں ہسپیٹل ایڈمیٹ ہوئے صبح خبر آتی ہے انتقال ہو گیا یہی دور ہے اس وقت یہی حالات ہیں انسان کی زندگی کی کیا حقات ہے انسان کتنے دن کا میمانے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا فتنے کے اس دور میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ زندگی کے ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو اور اللہ کو رازی کرنے میں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں زندگی کے ایک منٹ کو گزارو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اے میری امت کے لوگو تم عمل کرنے میں جلدی کرو تم نماز پڑھنے میں جلدی کرو تم اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جلدی کرو فتنن اس لئے کہ بہت سارے فتنے آنے والے کا قطع اللیل المظلم جیسے اندھیری رات ہوتی ہے اور رات میں جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے آپ کو اندھیرے ہی اندھیرے نظر آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں ٹکڑے ہی ٹکڑے اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان فتروں کے دور میں تمہیں عمل کرنے میں جلدی کرنی پڑے گی اس لئے کہ تم اگر جلدی نہیں کرو گے تو ایمان کا خطرہ ہے یس بہ الرجل مومینہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا ویم سی کافرہ اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا صبح کو مومن ہے شام کو کافر ہے انسان کے ایمان کی ویلیڈیٹی انسان کے ایمان کی ویلیڈیٹی صبح سے شام تک کی ہوگی بھائی صبح کو مومن ہے شام کو کافر ہو گیا مرتد ہو گیا شیخ یاقوب صاحب تقریر کر رہے تھے ہماری مسلمان بہنیں آج ارتداد کے راستے پہ جا رہے ہیں ہم آپس میں ہی سر ٹکرا رہے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑنا اس کے ساتھ اس کے بازو میں کھڑے مت ہونا اس کے گھر کا پانی مت پینا ہم آپس میں ہی سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا یا ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جہنم کی طرف جا رہی ہیں دین چھوڑ رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں ہم سنتے ہیں افسوس کرتے ہیں ماتھے پر بل آتا ہے بھئی ہمارے پاس پلان کیا ہے دشمن نے تو پلان بنا کے رکھا ہے دشمن نے تو پلان بنا کے رکھا ہے اس نے ایک منصوبہ بنایا ایک پلاننگ کی ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو بھزائے گا اس نے انام رکھے ہیں اس نے آفرز رکھے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے بھائی ہم نے اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں پر مسجد کے دروازے بن کر دی جن علماء نے کبھی یہ فتوہ نہیں دیا کہ بازار میں جانا عورت کا فتنہ ہے جن علماء نے کبھی یہ فتوہ نہیں دیا کہ گھومنے پھرنے اور پارکوں اور شاپنگ مال میں جانا عورت کا فتنہ ہے ان علماء نے فتوہ دے کے رکھائے جناب مسجد میں عورت نہیں جا سکتی عورت کے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں ہماری عورتوں تقدین کی باتیں پہنچ نہیں پا رہی ہیں اسلام کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ایمان کی اہمیت پتا نہیں تو بھائی جب آپ واتس اپ ہے فیس بک ہے ٹیلی ویزن ہے فلمیں ہیں بولی ووڈ ہیں ہولی ووڈ ہیں دنیا بر کی بلائیں ہیں عورتوں کے ایمان کو بگاڑنے کی ہزار چیزیں ہیں اور ایمان کے قریب کرنے والی ہم نے کوئی چیز ان کو نہیں دی تو آج اگر وہ ایمان چھوڑ کے مرتد ہو رہی ہیں تو روتے کیوں ہیں ہم ہمیں رونا نہیں چاہیے یہ رونا چاہیے تو اپنے آپ پر رونا چاہیے اللہ کے رسول فرماتے مومن صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا تو یہ دوسرا کام کرنا ہے فتنے کے اس دور میں میرے بھائی ہمیں اور آپ کو نیکی میں سبقت کرنی ہے جلدی کرنی ہے ڈیلے نہیں کرنا ہے نماز نہیں پڑتے آج سے شروع کرو ابھی سے شروع کرو گارنٹی نہیں ہے کہ آج بستر پہ سونے جاؤگے تو کل زندہ ہی اٹھو گے گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی نیکی کے کام کو کل پہ مٹا لو اور تیسرا کام فتنے کا دور ہے ترہ ترہ کے فتنے ہیں فتنوں سے بچانے والا اللہ ہے دل کو ایمان پر قائم رکھنے والا اللہ ہے اللہ سے دعا کرتے رہو یا مقلب القلوب سبت قلوبنا علا دین کا اے پروردگار تو دلوں کو کنٹرول کرنے والا ہے تو دلوں کا مالک ہے تو دلوں کو پھیرنے والا ہے دل تیرے اختیار میں ہمارے دلوں کا مالک تو ہے ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جمع دے ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر جمع دے ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر قائم رکھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں اللہ ایمان دیا ہے صحیح منحج دیا ہے صحیح عقیدہ دیا ہے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دیئے اب اسی منحج پر سانس بھی ٹوٹے اسی منحج پر دل کی دھلکن بھی روکے موت آئے تو اسی منحج پر آئے قرآن و سنت پر اور توحید پر دنیا سے خاتمہ ہو یہ دعا کرتے روحو میرے بھائی تو اب بات شروع کریں دس فتنے بیان کرنا ہے اور سامنے گھڑی جو ہے بڑی والی سوئی جو ہے وہ نو پر جا رہی ہے فتنے دس ہیں ٹائم پندرہ منٹ ہے چلو جلیلی بیان کر لیتے ہیں پہلا فتنہ سب سے بڑا فتنہ اس کو قرآن نے فتنہ کہا شرک کا فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ شرک ہے انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسان اپنے ہی جیسے بندوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے مردوں کے جا کے آگے ہاتھ پھیلائے قبروں پہ جا کے سجدے کرے ابھی شاید مغل سرائی اسٹیشن پر میں آ رہا تھا کہیں سے ٹرین سے میں نے جھاکا اسٹیشن قریب اچھا مغل سرائی کا نام تو بدل دیا نہیں وہ دین دیال اپا دیال اگر ہو گیا معاف کیجے گا بھائی تو اسٹیشن کے باہر میں نے دیکھا آؤٹر میں ریلوے کی پٹری پر ایک مزار ہے ایک قبر ہے اور پہ لکھا حضرت لائن شہید بابا یہ آج کا مسلمان ہے مسلمانوں کی بستیوں میں ہزاروں مشکل کوشہ آپ کو مل جائیں گے آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب نہیں پتا اسے اسے یہ پتا نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا انیائے دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یہ شرک اللہ اس ظلم کو معاف نہیں کرے گا میرے بندے تیرے اور گناہوں کو تو میں معاف کرنوں گا مگر شرک کو میں معاف نہیں کروں گا سورة الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بات فرمایا اٹھارہ بڑے بڑے پیغمبروں کا نبیوں کا رسولوں کا ذکر کرنے کے بات فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنُهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرے یہ اٹھارہ نبی بھی اگر شرک کرتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کوشہ مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گوثے آزم مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو قریب نواز مانتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے اپنا مشکل کوشہ مانتے تو ان کی ساری نیکیاں ان کے سارے عامال برباد ہو گئے ہوتے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو ہم شرک نہیں کر سکتے بھائی ابراہیم جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے پروردگار تم مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا بدپرستی سے بچانا کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے کہیں میری اولاد سے شرک نہ ہو جائے اللہ مائب نے کسی رسائیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بھائی اگر ابراہیم کو ڈر ہے تو ہماری اور آپ کی کیا وقت ہے شرک سے بچو دنیا کے سب سے بڑا فتنہ ہے شرک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشنگوئی کر دی میری امت میں شرک ہوگا ترمزی کتاب الایمان کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بھی شرک ہونے نہیں لگے گا میری امت کے اندر بھی شرک ہوگا میری امت کے لوگ بھی شرکیاں کام کریں گے اس کے پہلے قیامت نہیں آئے گی تو میرے بھائی لے دے کے یہی ایک پوجی ہے ہمارے پاس ایمان ہے توحید ہے اگر یہ ہم نے گوا دیا تو اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اللہ کیا بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے لہٰذا اس توحید کی حفاظت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے توحید دیا ہے اور مرتے دم تک اس توحید کی ہم سب کو حفاظت کرنا ہے دوسرا فتنہ لڑنے والا فتنہ مسلک کے نام پہ کہیں لڑا جا رہا ہے کہیں برادری کے نام پہ لڑا جا رہا ہے کہیں گورے کالے کی لڑائی ہو رہی ہے اچھا مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے جس اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم مرزا پور اور بنارس کے رہنے والے اور ہمارا کوئی بھائی دنیا کے آخری کونے پر بھی اگر لا الہ الا اللہ پر رہا ہے تو وہ ہمارا دینی بھائی ہے اس سے ہمارا اسلام کا رشتہ ہے اس سے ہمارا دین کا رشتہ ہے جس نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی مسل المومنین فی توادہم وطعات فہم مسل الجسد الواحد مسلمانوں تمہاری آپس میں ہمدردی اور محبت تو ایسی ہونی چاہیے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے انسان کی باڈی ہوتی ہے انسان کے بدن میں کہیں پر کانٹا چھبے تو پورے بدن میں درد ہونے لگتا ہے پورے بدن میں تکلیف ہونے لگتی ہے نبی اکرم نے فرمایا جیسے پوری باڈی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پورا شریر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسلمانوں تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا ایسا ہمدرد ہونا چاہیے ایک دوسرے کا ایسا گمگسار ہونا چاہیے لڑ رہے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں فتوہ لگا رہے بھئی یہ جو ہے اس کا عقیدہ گڑھ بڑھیں بھئی آپ آپ ظاہر کا اعتبار کریں گے دل میں کس کے کیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو مدینہ کے شمال میں ایک جگاتی فدق یہودیوں کا علاقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ ابن زید کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے یہودیوں سے مقابلہ کرو حضرت عسامہ گئے مسلمانوں کا لشکر لے کر کے یہودی بھاگ گئے ایک یہودی نہیں بھاگا اس کا نام تھا مرداس جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا تو مرداس نام کا وہ یہودی وہ کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کے مو سے کلمہ نکل رہا تھا حضرت عسامہ ابن زید نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دی جب یہ صحابہ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ حضرت عسامہ ابن زید نے ایک یہودی کو جو کلمہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا اللہ اکبر پڑھ رہا تھا اس کی بھی گردن انہوں نے مار دی اس کو قتل کر دیا اللہ کے نبی کو بہت صدمہ ہوا بہت تکلیف ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا اے عسامہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا تم نے ایک ایسے انسان کو جو کلمہ پڑھ رہا تھا جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا تم نے اس کی گردن کیسے مار دی حضرت عسامہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی انما تاوز من القتلی اے اللہ کے نبی وہ تو جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا تھا وہ تو اپنی جان کو بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا حَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ اے عسامہ تم نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا تم نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اگر تم دل چیر کر کے نہیں دیکھ سکتے تو اے حسامہ تم کو زبان کا کلمہ مان لینا چاہیے تھا اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا تو تم کو مان لینا چاہیے میرے پیارے بھائیوں دلوں کا مالک اللہ ہے ایک دوسرے کے دلوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو ایک دوسرے کے دلوں کا فیصلہ نہ کرو آپس کے اختلافات کو ختم کرو آپس میں متحد ہو جاؤ آپس میں ایک ہو جاؤ اور ہمارے وہ بھائی جو آج ہماری ہم سے بدگمان ہیں ہمارے منحج اور مسلک سے بدگمان ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں آجاؤ یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے یہاں سے آپ کو کسی بزرگ کی طرف نہیں بلایا جائے گا اس اسٹیج سے آپ کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے گا اس اسٹیج پر آپ کو وَاتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو بس یہی پیغام آپ کو دیا جائے گا تو اتحاد اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی اختلاف اور تفرقہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے بلکہ عذاب ہے اللہ کا اختلاف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبَاثَا لَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَعْتِ اَرْجُلِكُمْ میرے بندوں اللہ تعالیٰ کبھی آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے کبھی زمین سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ تم کو مسلکوں میں باٹ دیتا ہے گروہوں میں باٹ دیتا ہے جماعتوں میں باٹ دیتا ہے ذات اور برادریوں میں تم بڑھ جاتے ہو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ تمہاں پس میں ایک دوسرے سے کڑ جاتے ہو بڑھ جاتے ہو تو بٹو نہیں میرے بائیو متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر اگر آپ ہیں بہت اچھی بات ہے اس پلیٹ فارم پر ہونے کی باوجود بھی اگر آپ ایک دوسرے سے ناراض ہیں ایک دوسرے سے باتچیت نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو میرے بھائی آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے یہ دوسرا بہت بڑا فتنہ ہے آپس میں اختلاف کا فتنہ تیسرا فتنہ علماء سے دوری کا فتنہ بھئی آپ بیمار ہیں تو آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ اپنے گھر آپ نے دوہ لاکے رکھ دی یہ بخار کی دوا ہے یہ زکام کی دوا ہے یہ خاسی کی دوا ہے یہ فلا فلا چیزوں کی دوا ہے چلو بھائی اب جو بیماری آئے گے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے فیس وغیرہ نہیں دیں گے ہم خود ہی علاج کر لیں گے ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ چند پیسے بچا لیں مگر کبھی اس کا خامیاز آپ بہت برا بھگتیں گے آپ نیم حکیم خطرے جان تو جیسے نیم حکیم خطرے جان ہے میرے بھائی ویسے ہی نیم اللہ خطرے ایمان ہے دین کا علم علماء سے سیکھو اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے دین کے بارے میں کوئی چیز پتا نہیں ہے آپ علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کریں علماء سے جڑیں جڑیں اگر دین کی بات معلوم نہیں ہے تو علاج ہے پوچھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علماء سے سوال کریں آج کیا ہوتا ہے صاحب بھلا صاحب کی تقریر بہت اچھی ہے یوٹیوب پر ان کے ایک لاکھ ماننے والے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں حدیث کا نمبر بتاتے ہیں بھئی حوالہ دے رہا ہے حدیث کا نمبر بتا رہا ہے یوٹیوب پر ایک لاکھ فالوور ہیں کیا اتنی چیزیں کافی ہیں اس کے عالم ہونے کے لیے نہیں عالم ہونا ایک الگ چیز ہے عالم وہ ہے جس نے علماء سے علم سیکھا ہے جس کے بارے میں پتا ہے اس نے ان اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے یہ فلا مدرسے سے پڑھائیں یہ عالم ہے اس کے پاس علم کی سند ہے ہر کسی سے دین کا علم متحاصل کرو میرے بھائی صحیح بخاری کی حدیث نمبر سو یاد کر لو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا اور جب علماء دنیا سے رخصت ہو ہو کیا اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا حتی ظالم یبقی عالیمن یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا اس علاقے کے اندر کوئی عالم نہیں بچے گا اتخذن ناسور اوسنجو حالا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے جاہلوں سے فتوہ پوچھیں گے جاہلوں کو مفتی بنا دیں گے ایسے آج کل بعض مفتی ہیں جو مالدیف کی سیر کر رہے ہیں اسلام کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے ایک محترمہ ہیں بالی وڈ سے وہ اسلام کی طرف آئی ہیں تو اب وہ چاہتی ہیں کہ جو چکا چونت جو گلیمر بالی وڈ میں ہیں وہی اسلام کے اندر بھی باقی رہ جائے نہیں بھائی اسلام بڑا سمپل مذہب ہے اس کو گلیمرائز مت کرو کیا تماشا ہے بے پردہ ایک عورت گھوم رہی ہے اس کا شہر جو اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہے وہ ساتھ میں گھوم رہا ہے اب ایسے ایسے مفتی تو پیدا ہوں گے حتی ایزا لم یبقی آلیمن یہاں تک کہ جب کوئی آلیم نہیں بچے گا لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے فَضَلُوا وَعَضَلُوا اور وہ مفتی جو ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو یہ بھئی میں اگر نمبر بھل جاؤں تو آپ یہاں دلاؤں یہ کونسا فتنہ میں بیان کر رہا تھا تیسرا فتنہ علماء سے دوری کا فتنہ نمبر چار چوتھا فتنہ ہے بداعات کا فتنہ محرم کا مہینہ آیا نبی کے نواسے کا نام لے کے ہم کیا کیا کرتے ہیں بھائی دین ہم نے نبی کے نواسے سے نہیں نبی سے لیا ہے ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کی محبت بھی نبی نے سکھائی ہے اور جس نبی نے حسین کی محبت سکھائی ہے اسی نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی مسئیبت آئے تو ہم صبر سے کام لیں ہمارے اس حسین کے نانا نے اس نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میرے نبی کا بچہ آخری سانس لے رہا ہے نبی کی گود میں دم تول رہا ہے اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے بچے ابراہیم تیرے باپ کا دل غمگین ہے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں تیرا باپ صدمے میں ہے مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے میرے پیارے بھائیو جو حسین کے نانا نے تو گم کا یہ انداز ہمیں اور آپ کو دیا تھا یہ کون سا گم ہم آج منا رہے ہیں جو چودہ سو سال کے بعد بھی آج منایا جا رہا ہے جس میں ڈی جے بجایا جا رہا ہے جس میں ڈھول تاشے بجایا جا نہیں ہے یہ گم کو گم کو اسلام کا لبادہ وڑایا گیا ہے یہ گم کے نام پر اسلام کی شکل کو بگاڑا گیا ہے ابھی میں مد پردیش گیا تھا وہاں ایک بی جے پی کے نیتہ تھے انہوں نے بہت بڑا بورڈ لکھا تھا لگایا تھا اور لکھا تھا مراتھی میں لکھا تھا کہ سارے مسلمانوں کو محرم کی شب اچھا شب اچھا مطلب شب کامنا انہوں نے سمجھا محرم بھی کوئی تہوار ہے خوشی کا تو میں سب سب کو شب کامنا دیتا ہوں بھئی غیر مسلم تو یہی سمجھیں گے نا جو ہم شکل دکھائیں گے اسلام کی وہ یہی سمجھیں گے تو بیدعات نے آج ہمارے دین کی شکل کو بدل ڈالا اسی لئے اللہ کے پیارے نبی ہر خضبے میں یہ فرمایا کرتے تھے سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا جائے اور دین کے اندر جو نیا کام نکالا جائے وہ بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ چوتھا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی بدعات کا فتنہ اگر کوئی بدعاتی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم کا دامن ہم تھام لیں گے خبردار رسول اپنا دامن تیرے ہاتھ میں نہیں دیں گے رسول تجھے دھکے دے کے بھگا دیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی جب حوز کوسر پر اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے رسول ان کو حوز کوسر کا پانی پلانا چاہیں گے فرشتے روک دیں گے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو حوز کوسر کا پانی نہیں پلا سکتے نبی اکرم پوچھیں گے کیوں یہ تو مسلمان لوگ ہیں یہ تو میری امت کے لوگیں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِيمَا أَحْدَسُ بَادَكَ اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے یہ بیداتی لوگ ہیں یہ دین کے اندر بیدات نکالنے والے لوگ ہیں یہ دین کے نام پہ ترہ ترہ کے نئے نئے کام نکالنے والے لوگ ہیں جب نبی اکرم کو یہ پتا چلے گا یہ بیداتی لوگ ہیں اللہ کے نبی کہیں گے سحکن سحکن لے من غیر آبادی ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جاؤ انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تو یہ چوتھا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی بیدات کا فتنہ پانچوان فتنہ عورت کا فتنہ نوجوان ہیں بالک ہو گیا جوان ہو گیا اللہ تعالی نے ایٹریکشن رکھا ہے مرد کو عورت کی ضرورت ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے اسلام نے اس کا طریقہ بتایا نکاح ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا برادری والا ہونا ضروری ہے جہیز کی ڈیمانڈ ضروری ہے بھاراتیوں کا لمبا چوڑا انتظام ضروری ہے رسم و رواج کے دنیا بر کے چکر ضروری ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا زنہ آسان ہو گیا آج وہ عورت جسے اللہ کے نبی نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا تھا آج ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن گئی میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت وَخَيْرُ مَتَعِدْ دُنیا دنیا کی سب سے قیمتی دولت المرأة الصالحہ نیک عورت ہے اور اسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں مَا تَرَقْتُ فِتْنَةً اَدَرَّا لَلْرِجَالِ مِنْ اُمَّتِ مِنَ النِّسَا میں نے اپنی امت کے مردوں کے لئے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے تو عورت فتنہ بھی ہے اور عورت جو ہے سب سے قیمتی دولت بھی ہے اگر یہ اسلام کے دائرے میں ہیں سب سے قیمتی دولت ہے اسلام سے نکل جائیں بے غیرت ہو جائیں بے حیاء ہو جائیں بے فاہشہ ہو جائیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو عورت کا فتنہ میرے نوجوان ساتھیوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس سے بچنے کا دو راستہ ہے دو راستہ اللہ نے قرآن میں بتایا سورہ نور کی آیت 31 اور 32 اٹھا لیں اللہ نے پہلے مسلمان مردوں سے کہا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو نگاہوں کو نیچی صرف سڑک پہ نہیں رکھنا ہے بازار میں نہیں رکھنا ہے موبائل کو استعمال کرتے وقت بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا ہے بھئی آج تو حالات یہ ہیں کہ آپ موبائل پر کوئی بھی ایپ چلائیے موبائل پر کوئی بھی کام کیجئے آپ کوئی گندی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں مگر آج انٹرنیٹ کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ فہش تصویریں اور ایڈ آٹومیٹک آپ کے موبائل پر آ جاتے ہیں یہاں تک کہ یوٹیوب کے اوپر تقریریں لوگ سن رہے ہیں علماء کے بیانات سن رہے ہیں اس پر بھی گندے ایڈس آ رہے ہیں تو بھئی نگاہوں کو نیچی وہاں بھی رکھنا ہے مارکٹ میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ کہاں کہاں جا رہے ہیں موبائل تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے تو یہ تو اور بڑا امتحان ایمان اور تقوی کا تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ اور عورت کے فتنے سے بچنے کے لئے دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا ہے زناکاری سے بچانا ہے تو ایک چیز تو یہ ہے دوسری طرف عورت کو حکم دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا اے عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو بے پردہ مت گھر سے نکلو بے حیائی کا کام مت کرو تو میرے بھائیو یہ پانچویں بڑا فتنہ ہے عورت کا فتنہ آگے بڑھتے ہیں نمبر چھے چھٹا فتنہ اس دور کا بے حیائی کا فتنہ مسلمانوں کے محلوں میں چلے جاؤ گالی گلوج عام بات ہے فہش باتیں عام بات ہیں رات کو دو دو بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پر چیٹنگ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں بے حیائی آج ہمارے گھروں میں آگئی ہمارے دہات ہو شہر ہو ہمارے گھروں کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتوں کے لباس میں بے حیائی آگئے اور ہم اور آپ بے غیرت بن گئے جس کی بیٹی بے حیائی والا کپڑا پہنے اور باپ کے ماتھے پر بل نہ آئے جس کی بیوی بے حیائی کا کام کرے اور باپ کی پیشانی پر بل نہ پڑے جس کی بہن گلت کام کرے اور بھائی کو کوئی فرق نہ پڑے ظاہر ہے وہ دیوس ہے بے غیرت ہے اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تین لوگوں کی طرف نہ تو دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو دیوس ہوگا جو بے غیرت ہوگا تو حیاء پیدا کرو میرے بھائی وہ حیاء جو عثمان غنی کے اندر تھی جس عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے حیاء نہ کرو جس سے فرشتے حیاء کرتے عثمان غنی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی اپنی لنگی اپنا ازار آپ بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی ران نظر آ رہی ہے آپ کی پڑلی نظر آ رہی ہے حضرت عثمان غنی جب آئے اللہ کے نبی نے فوراں اپنے کپڑے سے اپنی ران کو ڈھاپ لیا اپنی پڑلی کو ڈھاپ لیا اور امہ آیشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا تو نبی اکرم نے فرمایا کیا میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں حیاء پیدا کرو اور ایک بات بتاتا ہوں بڑے نقطے کی بات ہے بڑی پوائنٹ کی بات ہے اس کو نوٹ کر لو حیاء اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے حیاء اور ایمان ایک دوسرے کا پانٹ ہے ایک دوسرے کا حصہ ہے اگر بے حیائی آئی تو بے ایمانی آئے گی اگر حیاء ہے تو ایمان ہے حیاء ختم تو ایمان ختم تو یہ چھٹا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی بے حیائی کا فتنہ اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ اپنی عورتوں کو بچاؤ اپنے اندر حیاء پیدا کرو اور ساتھویں چیز تشدد کا فتنہ دین کے نام پہ تشدد ہو رہا ہے دین کے نام پہ گلو ہو رہا ہے دین کے نام پہ ایسا کام کیا جا رہا ہے جو نبی نے جس کی تعلیم نہیں دی نبی نے جس کا حکم نہیں دیا بھائی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو شریعت نے بتا دیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے اب شریعت نے اگر جس کو حرام کہا ہے اس کو آپ اگر جائز سمجھتے تو یہ بھی گناہ ہے اور شریعت نے اگر کسی چیز کو حلال کہا ہے اور جائز کہا ہے اور اس کو آپ ناجائز اور غلط سمجھے تو یہ بھی گناہ ہے دین میں تشدد نہیں ہے دین میں آسانی ہے شریعت کی روشنی میں جہاں آسانی ہے وہاں آسانی پر عمل کرنا چاہیے تشدد نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلَىٰ لَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے دین آسانی کا نام ہے آج آپ دیکھیں اسی دین کا نام لے کے کتنے لوگ مار کاٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ بے گناہوں کا خون باہر ہیں کتنے لوگ نردوشوں کی حد تیہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو اسلام کا کام کر رہے ہیں ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں نہیں یہ دین کے نام پہ جو آپ بے گناہوں کا خون باہر ہیں یہ دین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے اسلام کا دامن اس سے پاک ہے اسلام کے اندر ظلم کے خلاف کفر کے خلاف جہاد ہے اسلام میں نردوشوں اور بے قصوروں کی حد تیہ نہیں ہیں یہ بات یاد رکھیں آپ تو تشدد کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے آج ہمارے وہ نوجوان جو تشدد بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں یعنی وہ تشدد جو اسلام کے دائر ایک تو اسلام کے اندر دائرے میں رہ کر کے جو تشدد ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے بھئی نماز کی پابندی میں اگر کوئی تشدد کر رہا ہے بھئی ہماری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے یہ تشدد تو ہونا چاہیے یہ تشدد تو صحیح ہے جو تشدد دین کے باہر ہم کو لے کے جائے وہ تشدد حرام ہے اس سے ہمیں اور آپ کو بجنا چاہیے نمبر آٹھ آٹھوان فتنہ حرام کھوری کا فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں آپ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پروان نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کمارا ہے جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصند احمد کی روایت ہے کہ جو جسم جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے لا یدخول الجنہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا آپ کے پاس حلال کمائی کے ہزاروں راستے ہیں اللہ تعالی نے حلال کمائی کے ہزاروں راستے بنائیں آپ حلال کے دس روپیے کو حرام کے سو روپیے کے اوپر ترجیدیں میرے بھائیو حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں حرام کھوری سے بچیں یہ بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے نمبر نو نوہ فتنہ بے عملی کا فتنہ جلسہ کرا رہے ہیں بنارس سے اور اجمیر سے علماء کو بلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے رات کو بارہ سوہ بارہ بجے تک تقریر ہو رہی ہے سن رہے ہیں آپ بہت اچھی بات ہے بھئی ان باتوں پر عمل کتنا ہے آپ کا اسی مسجد میں ابھی پچاس لوگ بیٹھیں سو لوگ بیٹھیں اگر کل صبح کی فجر کی نماز میں اگر تین چار لوگ صرف جو لگے بدے ہیں بھئی وہ فجر میں آتے ہیں اگر وہ فجر میں آکے مسجد کھول رہے ہیں اس کا مطلب کی باتیں بہت ہمارے پاس عمل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں میں گزارش کروں گا اس علاقے کے ان تمام نوجوانوں سے خاص طور سے جنہوں نے آج کا یہ جلسہ مناخت کیا ہے کہ بھائی آپ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے نماز کی پابندی کریں آپ دین پر عمل کریں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آر اورہ کی اس مسجد میں آپ نے جلسہ کرایا کہ نہیں کرایا آپ نے مولانا یاقب صاحب کو عجمہر سے بلایا کہ نہیں بلایا ہاں یہ سوال ضرور کیا جائے گا بھائی تُو نے نماز کیوں نہیں پڑی نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو میرے بھائیول بے عملی کا فتنہ صحابہ اکرام کا جذبہ عمل دیکھئے میں ایک مثال دیتا ہوں وقت ختم ہو چکا ہے حضرتِ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے مشہور صاحب ہی ہیں چوتے خلیفہ ہیں حضرتِ علی کو اللہ کے رسول نے تسبیح سکھائی کہ اے علی جب بستر پہ جاؤ تو تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی تمہیں کسی نوکر کی خادم کی ضرورت نہیں پڑی اللہ کے رسول نے یہ تسبیح اپنی بیٹی فاطمہ کو اور اپنے داماد علی کو سکھائی تھی حضرتِ علی کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول سے میں نے یہ تسبیح سنی اس کی فضیلت سنی ما ترختہا میں نے کبھی اس تسبیح کو چھوڑا نہیں اس وظیفہ کو میں نے کبھی چھوڑا نہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا علی آپ کی زندگی میں ایک رات وہ بھی آئی تھی جب اگلے دن سفین کی لڑائی ہونے والی ہے آپ جنگ کے میدان میں جانے والے اور وہ جنگ بھی مسلمان کی مسلمان سے ہونے والی ہے بہت ٹینشن تھی اس وقت آپ کو بہت پریشانی میں تھے اس وقت آپ کو اے علی کیا سفین والی رات بھی آپ نے اس تسبیح پڑی تھی یہ وظیفہ پڑھاتا حضرتِ علی کہتے ہیں مسند احمد کے الفاظیں وَلَيْلَةَ سِفِّين ہاں میں نے یہ تسبیح سفین والی رات بھی پڑی تھی میں نے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا تھا صحابہ ایسے تھے میرے بھائی رسول اکرم کی زبان سے ایک بار جملہ سنا زندگی بر اس پر عمل پیرا رہے ہم تو نجانے کتنی باتیں سنتے ہیں باتیں سننے کے عادی ہیں کان کی عیاشی کے لئے سنتے ہیں کان کو بھلا لگنے کے لئے سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں یہ مزاج بدلنا پڑے گا بے عملی کا فتنہ یہ خاص طور سے ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں سے اپنی جماعت کے بھائیوں سے کہیں گے بھائی ہم ہمارا عمل بھی آئیڈیل ہونا چاہیے ہمارا منحج آئیڈیل ہے ہماری دعوت آئیڈیل ہے ہمارا مسلک آئیڈیل ہے ہمارا عمل بھی آئیڈیل ہونا چاہیے ہمارا اخلاق بھی آئیڈیل ہونا چاہیے ہماری صیرت بھی آئیڈیل ہونی چاہیے لوگ دیکھیں اور گوھر کریں اور سوچیں ہاں یہ بندہ یہ دکھو اس کا عمل بہترین ہے اس کا اخلاق اچھا اس کا کردار اچھا ہے اور دسویں چیز لاشٹ ریاکاری کا فتنہ نماز اسلام کے اندر توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے لیکن اگر یہ نماز آپ اللہ کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں نماز اس لئے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کے پڑوسی آپ کو نمازی مانیں آپ کا محلہ آپ کو نمازی کہے اگر اس لئے نماز پڑھ رہے ہیں تو معاف کیجئے آپ جنت نہیں جہنم تیار کر رہے ہیں فویل للمسلین اللذینہم ان صلاتہم ساہون اللذینہم یراؤون ویمنعون الماؤون بربادی ہے ان نمازیوں کے لئے ان نماز پڑھنے والوں کے لئے جو نماز کے ذریعے ریاکاری کرتے ہیں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اللہ ہمارے مو پر مار دے گا دکھاوے والی عبادت کو من راء راء اللہ بہی ومن سمع سمع اللہ بہی جو دوسروں کو دکھانے کے لئے نیکی کرے گا اللہ دوسروں کو دکھا دے گا لیکن ثواب نہیں دے گا جو دوسروں کو سنانے کے لئے نیکی کرے گا اللہ سنا دے گا لیکن ثواب نہیں دے گا ریاکاری سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے بھائی اخلاص پیدا کرو ایسا اخلاص جو صحابہ کے اندر تھا جو اسلاف کے اندر تھا گریب کے گھر میں آن آج پہنچ گیا گریب کو پتا نہیں میرے گھر میں آناچ پہنچانے والا کون ایسا اخلاص کہ رات کو رو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی داڑی پکڑ کے رات کے اندھیرے میں رات کے سناٹے میں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا تو چلی جا تو دور جا میں تجھ کو تین طلاق دے چکا ہوں اے دنیا تو مجھے برباد نہ کر تو ہٹ جا دور ہو جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رات کے سناٹے میں رات کی تنہائی میں رو رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائیو ریاکاری سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اللہ نے آپ کو اگر دولت دی ہے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ جو کہاوت ہے نیکی کر دریا میں ڈال اس کہاوت پر عمل کی آج کل تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال نیکی کر واتس اپ پہ ڈال نیکی کر اسٹاکرام پہ ڈال آج کل تو یہ رواد چل رہا ہے تو ریاکاری سے اپنے دامن کو بچائیں تو یہ دس بڑے بڑے فتنے ہیں جو میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کر دیئے آخر میں میں اللہ تعالی سے یہی دعا کروں گا پروردگار ان دسوں چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنائے دین پر چلنے والا بنائے ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی شرم و حیاء کا پاسدار بنائے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاہ کامل آجی لطا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے ہمارے دلوں سے بدگمانی کو دور کر دے ہمارے دلوں میں اگر حسد ہے بغض ہے ایک دوسرے کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے ہم میں سے جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں بے نمازی ہیں اللہ ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ